اسلام علیکم فرینڈز ملکم ٹو مائی پلانٹ ورڈ فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ اپنے شملہ میچ یعنی کہ کیپسکم کے پلانٹ شیئر کر رہی ہوں اور دیکھیں کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے فرینڈز ان کو میں نے پنیری سے گروہ کیا تھا اور اب اس پہ دیکھیں کتنی اچھی فروٹنگ ہو رہی ہے تو فرینڈز آج میں ان کو ہاویسٹ بھی کروں گی اور شملہ میچ کو گروہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے میرے ایک ہی پلانٹ پہ کتنی ساری شملہ میچ گروہ ہو رہی ہے اس میں سے ایک دو تو میں ہاویسٹ بھی کر چکی ہوں اور ابھی بھی دیکھیں اس پر کچھ فروٹنگ جو ہے ابھی گرین ہی ہے اور اس کے لیوہ ابھی کافی ساری اور فلاورنگ بھی ہو رہی ہے فرینڈز ابھی تو میں اس کی زیادہ کیا نہیں کر سکی پھر بھی اس پہ اچھی فروٹنگ ہو رہی ہے اگر ہم اس کی پرپر کیا کریں اور ٹائملی اس کو فرٹلائز کریں تو ہم ایک ہی پلانٹ سے بہت زیادہ اچھی فروٹنگ حاصل کر سکتے ہیں اور فرینڈز شملہ میچ کو گروہ کرنا بہت ہی ایزی ہے اسے سید سے یا بزار سے پنیڑی لے کے آپ ایزی ری گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پوٹ میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے اسے پوٹ میں گروہ کیا ہے لیکن اگر آپ پوٹ میں اس کو گروہ کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بارہ انچ سے کم سائز کا پوٹ نہ ہو بارہ سے چودہ انچ کا پوٹ سائز ہونا چاہیے اور یہ جو میرے پاس پوٹ ہے یہ بارہ انچ کا ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے گروہ بیک میں بھی بہت ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں بس زیادہ چھوٹا پوٹ نہ ہو اور اس کے لیے جو سوائل لینی ہے وہ سوائل میں نے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ سینڈی سوائل لی ہے اور اس میں تھرٹی پرسنٹ خات شامل کی ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اس میں نیم کھلی شامل کی ہے اس طرح کی سوائل میں میں نے اس کو گروہ کی ہے جس میں اس کی بہت اچھی گروہت ہوئی ہے اور فرینڈز اس کی سنلائٹ کی بات کریں تو جتنے بھی فروٹنگ پلانٹس ہوتے ہیں یا فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں انہیں ڈائریکٹ سنلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور شملہ میچ کو بھی ایٹ لیس تین سے چار گھنٹے کی ڈیلی کی ڈائریکٹ سنلائٹ ضرور ملنی چاہیے تب ہی اس میں اچھی فروٹنگ ہوگی اور اس کی وارٹنگ کی بات کریں تو وارٹنگ اس میں نورمل کرنی ہے جیسے ہی پانی ڈائی ہو آپ اس میں وارٹنگ کریں بہت زیادہ سوائل کو ڈائی نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آور وارٹنگ کرنی ہے آور وارٹنگ سے بھی یہ پلانٹ جو ہے وہ مرتا ہے اور اس کے علاوہ جب اس پہ فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے اگر اس وقت اس میں پانی زیادہ دیا جائے تو اس کے پھول چھڑنے لگتے ہیں فرنڈز شیملہ میچ کو سال میں دو بر گروہ کر سکتے ہیں ایک دفعہ فیبری مارچ میں اور دوسری دفعہ ابھی سپٹمبر اکتوبر میں گروہ کر سکتے ہیں سیٹ سے یہ ایزی لی سیٹ سے گروہ ہو جاتا ہے تو فرنڈز ابھی میں اس کو ہاویسٹ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو میں اس کی مزید کیا کیسے کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فرنڈز اس کو ریگولر فرٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے ہر مہینے لیکوڈ فرٹلائزر ضرور دیں شیملہ میچ کو اس سے اس کی پلانٹ کی جو ہے وہ گروہ اچھی ہوگی اور جب فروٹنگ کا ٹائم ہوگا تو اس وقت ہر پندہ دن کے بعد کوئی نہ کوئی لیکوڈ فرٹلائزر ضرور دیں اس سے اس کی فروٹنگ بہت زیادہ اچھی ہوگی اس کے پھول جو ہیں وہ کنورٹ ہوں گے فروٹ میں اور اچھی ان کی گروہ ہوگی اس کے ناوہ فرنڈز شیملہ میچ اور جو میچ کے پلانٹس ہوتے ہیں سب میچ کے ان میں عام طور پر پیسٹ اٹیک بہت زیادہ تر ڈیزیز بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ میلی بگز، وائٹ فلائی، ایفرٹس ان کا اٹیک ہوتا ہے تو ان کے اٹیک سے بچنے کے لیے ہر ہفتے دس دن کے بعد اس پر اورگینک پیسٹی سائڈ کا سپری کریں نیم آئل کا سپری کریں تو اگر ہم اس طرح سے ریگولریز پر سپری کریں گے تو پھر ہمارا یہ پلانٹ جو ہے وہ ڈیزیز سے بچا رہے گا اور ہمیں اچھی ہیلڈی فروٹنگ حاصل ہوگی سب شملہ میں چو ہوتی ہیں یلو یا ریڈ والی بھی یہ پہلے گرین ہی ہوتی ہیں لیکن جب مچور ہونے لگتی ہیں تو ان کا کلر تبدیل ہونے لگتا ہے لیکن یہ ریڈ یا یلو ہونے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتی ہیں ایک ماہ زیادہ لگ جاتا ہے ان کو تیار ہونے میں ہوپفلی فرینڈز آپ کو آج کی یہ شورٹ سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں